الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمسلین اما بعد فعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوالذین آمنوا تقل اللہ وقونوا معا صادقین صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑتا ہے فرشتے اس کے درود کو لے کر اوپر جا جائیں اور اللہ عز و جل کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ یہ درود اپنے پڑھنے والوں کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندے خاص کی آنکھیں اس کے دیکھ کر تھنڈی ہوتی رہے گی درود پاک جہاں پڑھتے ہیں یہ بارگاہی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتا ہے اور درود اپنے پڑھنے والوں کے لیے استغفار کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ درود پاک کی ہم کسرت کرتے رہے ہیں درود پاک پابندی سے پڑھتے رہے ہیں اور کسرت سے درود پاک پڑھنے کے بارے علمائی قرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شکش روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھے تو وہ کسرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے درود پاک پڑھیں سیدنا و مولانا محمد و علیہ و حابی و باری و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانِ ملتی اسلامیہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا سواب بڑھا دیا جاتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں شیعاتین قید کر دیے جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں رمضان المبارک کا چاند نظر آیا ہے آج رمضان المبارک کی پہلی شب ہے یہ مقدس مہینہ بڑی عظمتوں اور بڑی برکتوں کا حامل ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت جان لیتی کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ سال بھر رمضان کاش سال بھر رمضان ہوتا رمضان المبارک کی عظمتیں اور اس کی برکتیں بے شمار ہیں انشاءاللہ کل آپ رمضان کے فضائل اور مسائل سمات کریں گے آج ایک رمضان ہے قطبِ ربانی نحبوبِ حقانی سیدنا سید عبدالقادر جیلانی حضور غوثِ پاک رب اللہ تعالیٰ نمو قیومِ ولادت آئیے ہم پیرانِ پیر دستگیر کی بارگاہ میں آج انشاءاللہ خراجت پیش کریں گے برینی کے تاجدار آلہ حضرت امامِ مردزار رحمت اللہ تعالیٰ نے شانِ غوثِ عظم اچھی سنداز میں بیان فرمائی وہاں کیا مرتبہ اے غوثِ بالا دیرہ وہاں کیا مرتبہ اے غوثِ بالا دیرہ اچھے اچھوں کے سروں سے ہے خدم آلا دیرہ سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا دیرہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہے دلوات دیرہ اور غوثِ پاک کا جو گلام ہوتا ہے وہ کبھی خوف نہیں کرتا کبھی ڈرہ نہیں کرتا آلہ حضرت ماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا دیرہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا دیرہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتاتا گوثِ پاک جلالہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ تمام ولیوں میں سب سے افضل وعلا اولیاء اکرام کچھ ایسے ہیں جن جن دنگی میں کچھ تبدیلی آئی ان کو بعد میں ورائت آتا واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کی توبہ کرنے کے بعد انہیں ورائت نصیب ہوئی حضرت فزیل بن عیاز احمد اللہ تعالیٰ لے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں توبہ سے قبل وہ ڈاکوں تھے ڈاکہ سے نہیں کیا کرتے تھے لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے مگر بعد میں آپ نے سچی توبہ کی توبہ تو نصو کی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور ان کو ورائت کے عالی مقام پر فائز فرما لیا حضرت حبیبی حمد عجمی رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں لیکن توبہ سے قبل سود کا کاروبار کیا تھا مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق اتا فرمائی اور انہوں نے سچی توبہ کی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا ولی بنا دیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے کو کون نہیں جانتا ولایت کے تاشدار گزرے ہیں آسمان دنیا کے چمکتے ستارے ہیں مگر کچھ روایت موجود ہے کیا آپ ولایت سے قبل آپ پہلوانی کیا کرتے تھے کشتی لڑا کرتے تھے پھر بعد میں انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت کے علا مقام پر انہیں فائز فرمائی بندہ اگر سچی توبہ کر لے گناہوں سے نافرمانی سے سرکشی سے اور پھر اس کے بعد کبھی اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے توبت نسو کر لے تو وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بعض وقت انہیں ولی بھی بنا کرتا ہے تو یہ اولیاء کرام کہ جو مراتی بہیں انہیں جو میسر آئے اور ہمارے گوث پاک لدل اللہ تعالیٰ ان کا مقام اور مرتبہ سبحان اللہ گھر پر ایک چور چوری کرنے آیا چور چوری کرنے آیا گوث پاک لدل اللہ تعالیٰ کی نگاہیں گوثیت میں دیکھ لیا آپ نے مشاہدہ کر لیا اور اس کے دل پر ایک نظر کرم ڈالی جہی جہی نظر کرم کا پڑھنا تھا اس کے دل کی دنیا بدل گئی اس نے چوری سے توبہ کر لی اور گوث پاک لدل اللہ تعالیٰ نے اپنی میکہ کرم سے اسے ولی نصف ولی بلکہ اسے قطب بنا گیا اس نے سچی توبہ لی اور زندگی میں اطلاع پر پڑھو گیا اولیاء کرام کی نظر کرم زندگی پر پڑھو گیا عزیزان اینلتی اسلامیاں ان باتوں کو جو میں نے بیان کیا کہ بعض اولیاء ایرام کو ولایت بعد ملی کشن توبہ کی اس کے بعد ولایت ملی مگر ہمارے پیرانے پیر روشن زمیر خطب ربانی محبوب حقانی سیدنا سید عبدالقادر جیلانی حضور غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ مادر ذات اللہ کے ولی بائے برت آپ ولی ہیں جب ماں کے شکم میں تھے ماں کو چھیک آتی اور ماں الحمدللہ کہتی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ شکم سے یرحم وکاللہ کا آگا آپ کی جس دن بلادت ہوئی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جس دن پیدا ہوئے مرتبہ دیکھئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان اور عظمت دیکھئے یکم نمزان ہے ایک رمضان ہے پیر کا دن ہے صبح صادق کا وقت ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوری طور پر اسے ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ نہیں پیا دوپہر ہو گئی شام ہو گئی مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ نہیں پی رہی سارے گھر والے پریشان کے قطرہ دودھ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں پیا جیسے ہی غروب آفتاب ہوا جیسے ہی سورج دوبا سانے مغرب کا وقت ہوا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ پینا شروع کرنے پھر دوسرا دن آیا دوسرا دن بھی پہلے دن تو کوئی سمجھ نہ پایا مگر جب دوسرا رمضان آیا تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ نہیں پیا کرتے تھے اسی طرح پورا رمضان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ معمول ہی رہا عزیزان امیلتی اسلامیہ بتائیے تو صحیح ابھی شیر خان ہیں ابھی تو روزے فرض نہیں ہوئے لیکن ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کا مقام اور مرتبہ دیکھئے کہ آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نوش نہیں فرماتے کسی نے کیا خوب کہا رہے پابند احکام شریعت ابتداہی سے رہے پابند احکام شریعت ابتداہی سے نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث آزم کا اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی گیار بھی بنانے والوں ہمارے پیرانے پیر تو بچ بچ سے روزہ رکھا کرتے تھے مگر آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج روزہ نہ رکھنا مازاللہ فیشن من چکا ہے پہلے تو لوگ چھپایا کرتے تھے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو چھپاتے تھے مگر آج سرعام لوگ روزہ چھوڑتے نظر آتے ہیں روزہ ترک کرتے نظر آتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے مسلمان ہوتل ہے وہاں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے پردہ کیوں ڈالا گیا وہاں پر کیا گیر مسلم کھانے جائے گا نہیں وہاں پر مسلمان ہی کھانے جائیں گے تب ہی تو پردہ ڈالا گیا ہے پتا کیا چلا کہ آج دہو سے لوگ روزہ ترک کرتے ہیں مسلمانوں روزہ رمضان کا کبھی ترک نہ کریں کبھی نہ چھوڑے کسی نے رمضان کے روزے ترک کیے نو لاکھ برس کو جہنم کی آگ میں جرائے جایا جایا وہاں روزہ رکھے تب بھی رمضان کے ایک روزے کی کہ برابر نہیں ہو سکتا رمضان و مبارک کا یہ بڑا مقدس مہینہ ہمیں میسر آیا ہے ہم گوثے پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے غلام ہیں ان کے مرید ہیں ان کے نام نیوا ہیں ان کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ شیر خاری کے بھی عالم میں وہاں روزہ رکھا کرتے تھے ہم تو انہیں ان کے غلام ہیں ہم پر روزہ فرض ہے ہمیں تو روزہ رکھنا چاہا را تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق اتا فراما گوثے پاک رضی اللہ تعالیٰ جس دن پیدا ہوئے جیلان شہر میں یہ قصبہ بغداد شہر کے قریبی جہاں آپ پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھتے کہ جیلان میں اس وقت یارہ سو بچے پیدا ہوئے اور سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو اپنا ولی بنا دیا پیرانے پیر کی آمد کیا ہوئی کہ ولایت بٹنا شروع ہو گئی اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو وہ بغداد والے پیر کے درسے جس کا اتنا بڑا مقام ہو جسی اتنی بڑی عظمت ہو جو رب کی بارگاہ میں اتنا مقرب ہو کہ آپ دعا فرما دیں تو دوبی ہوئی کشتی جو دوب چکی تھی وہ سمندر سے بہاں آ جائے آپ دعا فرما دیں تو لوگوں کی مصیبتیں ٹل جائے مگر خود گوہ سے عظم رضی اللہ تعالیٰ کیسے کیسی آزمائش سے گزرے کہ آج بھی اگر ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات ڈال دے گا ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے گا مگر حضور گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کی صیرت ان کی زندگی پاک ہم جب پڑھتے ہیں تو انہوں نے کیسی آزمائش اور کیسی عبادت کئی سے دیازت کی گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جب میں بغداد میں تھا ایسا وقت آیا گرے ہوئے جنگل میں جو گھاس پتیاں تھی وہ اٹھا تھا کھانے کو پیسہ نہیں بھوک اس قدر لگی ہوئی ہے کہ پتیاں آپ نے اٹھا لی مگر جب جب دوسرے فقراء کا خیال آیا کہ خیال سے وہ بھی اٹھائے تھے وہ بھی پتیاں چھوڑ دی اس خیال سے بھی ترکہ فرما دیا بتاؤ مسلمانوں بھوک کے اندر بھی عیسار ہے بھوک کے اندر بھی قربانی ہے کئی کئی سال تک تک فاقے میں پھر دے بھوک کے سبب سے انتہائی کمزوری پڑ گئی اب فرماتے قلیب قریب المرگ پہنچ گیا تھا کہ کھانا نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا پھر ایک جگہ بازار میں پھول والے بازار میں آنچا وہاں ایک کھانے کی چیز پڑی ہوئی حضور گوسی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اٹھایا اور ایک کونے میں جا کر کے بیٹھ گیا کہ اب اسے میں کھاؤں دیکھا تو قریب میں ایک نوجوان ہے ایک عجمی نوجوان ہے اس کے پاس ہونہ ہونہ گوشت ہے اور تازہ روتی ہے وہ اسے خار آ رہا ہے گوسی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بھوک اس قدر شدید تھی کہ وہ نیوالہ اپنے موں میں کھانے کے لیے ڈالتا تو گوسے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ برجر جاتا میرا موں کھل جاتا تھا پھر آپ نے اپنے نفس کو ڈاٹا کہہ نفس سبر کر سبر کر اتنی بھی بے سبری کیا ہے عزیزانِ ملتی اسلامیہ سوچو تو سہی ایسی بھوک کیا کبھی ہم نے بھی برداشتا ہم میں سے کون ہیں جو زمین پر کھانے کی گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کبھی کھایا ہو اے قادریوں ہمارے جو پیرانے پیر ہیں انہوں نے یہ وقت گزارا یعنی اپنے نفس کشی کیسے فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت نفس کو آپ نے ڈاٹا کہ بے سبری نہ کر چاہے موت آجائے مانگ کر رہے ہیں کھائیں کھائیں بات مانگنے کی آج حالی ہے کہ بات بات پر لوگ کسی سے بھی مانگتے سوال کلتے بگر ضرورت پرت بگر پریشانی کی کسی کے آگے ہاتھ سے لائے کسی کے مانگنا جائے جائے سبر کریں گے تو اس کا عجر ملے گا اور مانگیں تو اللہ سے مانگیں سوال کریں تو اللہ کی بارمہ میں سوال کریں مانگیں تو مصطفیٰ جانے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شاید نے کیا کوئی کہا کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے درسلی لولت اس نوجوان نے غوثِ پاک ردلہ اتھائم کو گھانے کی دعوت کیا آپ بھی شانی لو جائیں آپ نے انکار فرمایا اس نے فیر افرار کیا کہ چند والے تناول فرما لے جب اس نے زیادہ افرار کیا تو آپ شامی بھو گئے اس نے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں حضور غوثِ پاک ردلہ انہوں نے فرمایا کہ میں ہی عبدالقادیر دیوں وہ شخص بڑا حیران رہ گیا اس نے کہا کہ جب جب میں بغداد آ رہا تھا تمہاری والدہ سے ملاقات ہوئی تمہاری والدہ نے کچھ اشرش رکھتی تھی سونے کی کچھ پیسے دیئے تھے اور کہا کہ میرے بیٹے عبدالقادیر تک تک یہ رقم پہنچا دینا مگر میں جب بغداد آیا تو تمہیں تلاش کیا تم نہ ملے ایک دن گزر گیا پیسے بھی ختم ہو گئے اب مجھے بھوک لگی تھی چنانچہ پیسے بھی نہیں تھے تو یہ جو تمہارا پیسے تھا تمہارے پیسے سے میں نے یہ بھونا ہوا گوشت اور روٹی خریدی ہے جو آپ نے تناؤل فرمائی میں اس بات نہیں میں تو اب آپ کا مہمان ہوں یہ خانہ آپ کا ہے یہ بھونا ہوا گوشت آپ کا ہے یہ روٹی آپ کی ہے عزیدان امیلت اسلامیہ حضور گوث پاکر دلہ و تعالیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا اس کی صبر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کھلایا تو اپنا اپنے پیسے کا مجھے کھلایا میری ماں نے جو پیسہ بھیجا تھا وہ پیسے سے مجھے کھلایا اس نے معافی مانگی کہ حضور مجھ سے جو پیسے خرچ ہو گئے معاف فرما دے جو پچی ہوئے پیسے تھے اس کے بعد اس نے واپس تھا عزیدان امیلت اس گربت کے عالم میں یعنی حضور گوث پاکر دلہ و تعالیٰ نے فقیری میں کیسی عبادت فرماتے ہیں کہ رات بھر آپ عبادت کیا کر اور نین کا رات میں جب عبادت کریں تو نین کا جھوکہ لگا لگا نین آئے گی آنگ آئے گی حضور گوث پاکر دلہ و تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں کہ میں ایک خونٹی سے رسی بان لیتا ایک خونٹی پر رسی بان لیتا اور اپنی کمر میں بان لیتا اپنے گیت مان لیتا اور پھر ساری رات آپ عبادت فرماتے کہ جب نین آتی آنگ آتی ذرا سی پتن لڑکھڑاتا تو رسی سے میں سبھل جاتا عزیزانِ گرامی حضور گوث پاکر دلہ و تعالیٰ اس طرح عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے بلکہ چالیس سال تک تک آپ نے اشاہ کے وضو سے فجر کی نماز عطا فرماتے ہیں اشاہ کے وضو سے فجر کی نماز عطا فرماتے ہیں آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ان کی محبت کا دم برتے ہیں مگر فرس نماز ماز اللہ اللہ حضور گوث پاکر دلہ نمازیں ترک کرتے ہیں مسلمانوں یہ رمضان مبارک مقدس مہینہ ہے ویسے بھی نماز نہیں ترکنی چاہیے رمضان کے مبارک مہینے میں خوب خوب اللہ کی عبادت کریں نمازیں پڑھیں سجدہ کریں کوئی بھی ترابی مس نہ کریں کوئی بھی نماز مس نہ کریں اللہ کی تسبیح و تحلیم میں وقت گزاریں رمضان مبارک یہ بڑا مقدس مہینہ ہے اس میں خوب سے خوب عبادت کریں نماز کوئس پاکر دلہ تعالیٰ نے جو عدا فرماتے تھے رات بر نماز ہمیں اس سے در ساسی کنا جا جائے کہ ہم سے کم فرض نماز کو نہ چھوٹھو لیکن کتنے افسوس کی بات ہیں کہ لوگ نماز کے بابنے میں گفلت برتتے ہیں گفلت برتتے ہیں کسی نے نماز قضا کی تو بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ دونوں فصلیہ آپ میں پیوست ہو جائیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ حدیث بیان کی اپنی انگنیاں آپ سے ملا کر اس طرح سے آپ نے پتایا کہ جیسے یہ پیوست ہو گئی ویسے فصلیہ پیوست ہو جائیں کی قبر میں بے نمازی کی قبر میں اس طرح دبائے گا بتاؤ مسلمانوں کیا یہ شدت تکلیف ہم برداشت کر سکتے ہیں عید کے دل اگر کوئی موٹا تازہ آدمی ہم سے گلے ملے اور ہمیں ذرا زور سے دبا دے ہماری چیز نکل جاتی ہے ہم طلب جاتے ہیں بیچین ہو جاتے ہیں نماز پر کے قبر کرنے کی بنیاد پر قبر میں عذاب دیا گیا تو کیسے برداش کریں کیسے برداش کریں حضور کو سے پاک دل اگر فرماتے ہیں کہ آپ عراق کے بیابار میں نکل جاتے ہیں اور تنہاں وہاں عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے تنہاں عبادت و ریاضت اسی طرح سے پچی چی برس گزر گئے ہیں آپ عبادت و ریاضت میں آپ نے گزر آخیر میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں commo ایک شخص صورت و غصف پاک جنال out today And baby عرض کی کہ حضور بڑی بے برکتی بڑی پریشانی جو کماتا ہوں خرچ ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں بچتا آپ دعا فرما دے کہ پریشانی دور ہو جائے کوئی وظیفہ بتا دے کہ پریشانی دور ہو جائے غصف پاک جنال out title نے مراقبہ فرمایا اور پھر آپ نے فرمایا کہ جہاں اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈالڈا وہ شخص چلا گیا اپنے گھر کے دروازے پر اس نے پردہ ڈالڈا کچھ دن گزرے کہ اس کی بے برکتی دور ہو گئی گھر میں انلاح کی تکمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو گیا کچھ دنوں بعد وہاں سے پاکر دلال نے ان خدمت میں آیا تہائے کر اور سکی کے حضور میں نے کوئی وزیفہ نہیں کیا میں نے کوئی خاص عمل نہیں کیا صرف آپ نے فرمایا کہ پردہ ڈالڈے میں نے پردہ ڈال دیا گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو گیا ماجرہ سمجھ میں نہیں آیا حضور کو سپاکر دلال نے فرما راتے ہیں کہ سن تیرا گھر لبے سڑک تھا روڈ کے کنارے پر تھا روڈ پر سے گزرنے والے نمازی بھی تھے روڈ پر سے گزرنے والے بے نمازی بھی ہوا کرتے تھے تو بے نمازی کی نظر براہ راست تیرے گھر پر پڑھ جاتی تھی اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے رحمتوں اور برکتوں کا نزول اٹھا لیا یعنی بے نمازی کتنا کنسیب انسان ہے بے نمازی کتنا اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے کہ جس گھر میں دیکھ لے اس گھر سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول اٹھا لیا جائے تو جس گھر میں بے نمازی رہتے ہو جو گھر بے نمازیوں کا اٹھا بنا ہوا ہو تو بتاؤ مسلمانوں اس گھر میں رحمتیں اور برکتیں کہتے نازی لیں نماز کبھی بھی قضا نہ کریں نماز کی پابندی کریں میری آنکھا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہت ہماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو ترک کیا اس نے گویا دین کی عمارت کو اٹھا دیا نماز کو دین کا ستون بتایا گیا نماز قائم کریں گے گویا دین کی عمارت کو قائم کریں گے جو لوگ نماز ترک کرتے ہیں وہ لوگ سوچے گور کرے کہ دین کی عمارت کو قائم کرنے کے ڈھان آنے نماز ترک کرنے کی بنیاد پر کلبرو سے قیامت عذاب دیا جائے فرمایا گیا کہ جہنم میں ایک وعدی ہے جس کا نام غیئی جب جہنم کی آگ بوجھنے لگتی ہے اس کی تپش کم ہونے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کوئے کو کھولنے کا ہوتا دیتا ہے جب وہ کوئے کھولا جاتا ہے جو جہنم کی آگ بوجھنے لگی تھی تپش کم ہونے لگی تھی اس کی تپش میں بتستور عذابہ ہو جاتا ہے اندازہ لگاؤں مسلمانوں کہ وہ اس کوئے میں کتنی تپش ہو سکتے ہیں اور جہنم کی آگ اس میں بھی کم تپش ہیں جب اللہ نے آگ کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو ستر مطبع رحمت کے تھنڈے بانی سے آگ کو دھویا گیا پھر وہ آگ دنیا میں بھیجی گئی اور ہمارے پکانے کے قابل ہوئی ہمارے استعمال کے قابل ہوئی مگر جو دنیا کی آگ بھی ہے اس میں اگر ہماری اونی چلی جائے ہمارا ہاتھ چلا جائے تو وہ آگ ہمیں ہمارے ہاتھ کو چلا کر کے راک کر دے گی تو دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ تپش جہنم کی آگ میں ہے اور جہنم کی آگ جب پشنے لگی جب ہب ہب نامی کوئے کو کھولا جانے سے وہ اس میں بھلکنے لگتی ہے تو اس کھولے کی اندر کی دنی تپش ہوگی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کھولاں بے نمازیوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ کھولاں زانیوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ کھولاں شراب خوروں کے لیے بنایا گیا ہے وہ کھولاں ماں باپ کو تکلیفیں پہنچانے والوں کے لیے بنایا گیا ہے لہذا مسلمانوں احد کرو رمضان و نبارک کی آج پہلی شب ہے توبہ کرو جو نماز ترک ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو خوج و ترک ہوئی ہے کھولاں ہوئی ہے سیادہ کرو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ غفور رہی میں معاف فرما دے گا مگر آج سے کوئی بھی نماز کھولاں نہیں چاہی کوئی بھی نماز کھولاں نہیں چاہی یہ دنیا چند جنگ جنگ کتنی زندگی ہوگی پچاس سال 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 ستر سال بہت ہوا سوس پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کیا تجاری کی کل بروز قیامت جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا آج جو ہم دولت کمانے میں اتنے لگے ہوئے جس کے لیے ہم نماز چھوڑ دی تجارت میں مشغول ہے اس کے لیے ہم نے نماز چھوڑ دی مگر سب سے پہلے اگر سوال کیا جائے گا تو وہ نماز کے پتعلق سوال کیا نماز کے پتعلق پوچھا جائے بتاؤ مسلمانوں کیسے جواب دیں اور ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جندر پہ چلے جائیں گے جہانمی جہانم میں چلے جائیں گے تو جنتی جہانمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کی سوال کی بنیاد پر کا جہانم میں ڈالا گیا ہے جہانمی جواب دیں گے لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے مسلمانوں نماز کی پابندی کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان و مبارک کی برکتیں عطا فرمائیں رمضان و مبارک کے فیضان سے مالا مال فرمائیں اور رمضان و مبارک کے مقدس بینے میں خوب خوب اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں حضور غوث پاکت اللہ تعالیٰ کے جشنے ولادت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں ومالی نیجن البلا انشاءاللہ کل اگلے جو پروگرام ہیں روزے کے بیان ہوگا رمضان کی فضیلت اور روزے کے تعلق سے بیان ہوگا آپ ادرات اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور جو فیس بیوک پہ دیکھ رہے ہیں اس کے لائک اور فالو بھی کر لیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیرت افتہ السلام علیکم